ہماری ہندی فلموں کے ستارے سنما سکرین پر پیار کرنا سکھلاتے ہیں پر بات اگر ان کے ریال لائف کی کریں تو گزرے زمانے کے ستاروں کی کئی ایسی پریم کہانیاں رہی ہیں جسے ہم آج بھی بڑی اتصکتہ سے جاننا چاہتے ہیں سنما کلاکاروں کی پریم بھری کہانیوں پر ایک نظر ڈالیں تو کئی کہانیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں جیسے دیوانن سوریہ، دلیب کمار مدوالا وغیرہ وغیرہ پر چوکانی والی بات یہ ہے کہ ان میں سے ادھکتر پریم کہانیاں ادھوری رہ گئی ہیں کسی کے پیار میں پیتا نے ارچن ڈالی تو کسی کے نانی نے پر ان سب سے الگ کچھ سائلن پریم کہانیاں ایسی بھی ہیں جنہیں پیار ہوا اور ترند شادی بھی کر لی انہی پریم کہانیوں میں سے ایک سچی پریم کہانی ہے دیوانند اور کلپناکارتی کی ویسے دیوانند سچا پیار تو سوریہ سے کرتے تھے لیکن سوریہ کے انکار کے بعد دیوانند کو اپنی ہی فلم کے ایک ہیروین سے پیار ہو گیا اور اس ہیروین کا نام ہے کلپناکارتی کلپناکارتی سے دیو صاحب کی پہلی ملاقات انیس سو اکیون میں بنی فلم بازی کے سیٹ پر ہوئی تھی جس میں کلپنا سہائق ابنیتری کا کردار نبھا رہی تھی بازی کے علامہ کلپنا نے آندھیا 921 ہمسفر ہاؤس نمبر 44 جیسی فلمیں دیوانند کے ساتھ کی پر ٹیکسی ڈرائیور کے سیٹ پر جو کچھ ہوا اسے آج تک کوئی بھول نہیں پایا ہے دراصل سوریہ سے الگاؤں کے بعد دیوانند کلپناکارتی کی اور آکرشت ہوئے تھے بازی اس کے بعد آندھیاں ہمسفر 921 جیسی فلمیں کلپنا کے ساتھ کرنے کے بعد دیوانند کو کلپنا سے پیار ہو گیا تھا اور کلپنا بھی دیوانند سے محبت کرنی لگی تھی دونوں 1994 میں فلم ٹیکسی ڈرائیور کے شوٹنگ کر رہے تھے اور اچانک دیوانند صاحب نے رجشترار کو بلائیا اور اسٹوڈیو میں ہی کلپنا کارتک سے شادی کر لی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شادی کی بھنک دیوانند کے بھائی چیتن آنند کو بھی نہیں لگی جبکہ چیتن ٹیکسی ڈرائیور فلم کے ڈریکٹر تھے اور اس وقت سٹوڈیو میں ہی لائٹنگ سیٹ کر رہے تھے اس شادی سے ہر کوئی حیران تھا اصل میں دیوانند صوریہ کی طرح کلپنا کو بھی خونہ نہیں چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے کلپنا سے شادی کرنے میں زرہ سے بھی دیری نہیں کی اور کہتے ہیں کہ دس منٹ میں ہی اس شادی کا فیصلہ ہوا تھا ہندی سنیما کے ایسے ہی رات جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے لہریں ڈریکٹرون موسیقی موسیقی